اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل شہین ٹیلر کٹنگ ماسٹر دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے نو سے دس سال بچے کی کٹائی یعنی شلوار کی ہم کٹائی کریں گے اور کمیز کی بھی کٹائی کریں گے اور بازو کی بھی کٹائی کریں گے اور تیرے کی بھی کٹائی کریں گے تو آپ نے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھنا انشاءاللہ آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوئے گا جو لمبائی ہے وہ ستائی ہے چڑائی پندرہ تیرہ بارہ بازو سولہ بین یارہ شلوار چھپیس گیرہ چورس اور پہنچا تیرہ تو دوستو سب تپیڑے جڑی ہے وہ لمبائی جڑی ہے پوہ ستائیس اور شلوار جڑی ہے وہ چھپیس ہے لیکن جو لمبائی ہے وہ زیادہ ہے شلوار سے تو اس لیے جو لمبائی ہے وہ اس میں ہم پانچ ہنڈ ایڈ کریں گے ستائیس اٹھائیس 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 تیس کتیس بتیس آہ تو بتیس آنچ پر آپ نے ایک ڈبل کپڑا لانا ہے یہ دوستو ڈبل ایک بیس یہ ایک ہے اور یہ دو ہو گئے اسی طرح آپ سیم تو سیم اسی طریقے پر اپنے سوٹ کی کٹائی کرنی انشاءاللہ آپ کی کٹائی بہت فیٹ آئے گی یہ دوستو فارق ہے اور اس میں ہم سب سے پہلے اس کی کنی کو کٹنگ کریں گے کیونکہ یہ دوستو جو کنی ہے یہ آپ نے ضروری اس کو کٹنگ کرنا اور ایس طرح کپڑے کو چھانڈنا ہے کہ کپڑے میں جو وٹیں وہ نکل جائیں یہ ہم اس طرح پاہ لیتے ہیں ٹکٹیباً چار تائیں اس طرح لگا لیں کنی کے برابر اور سب سے پہلے ہم کنی کی کریں گے کٹنگ جو یہ کنی ہے تو دوستو اس کی کٹنگ ہو گئے اور اب ہم اس کی جو چھبیس اس کی لمبائی ہے تو اس میں چار انچ یہ ایڈ کریں گے تو یہ تیس انچ ہو جائے گا ہم تیس انچ اس سے شوار کی چڑھائی رکھیں گے اور ایک ادھر تیس انچ پر نشان اور ایک ادھر اور اس کے بعد ہم اس کو ایک لائم لگائیں گے یہ اسی طرح آپ نے ایک لائم لگانی ہے تاکہ آپ کی کٹائیس بالکل سٹیج ہو سکے یہ دوستو یہ شروار نکل آئی ہے اور آپ ہم کمیز نکال لیں گے جو کمیز ہے وہ یہ آپ نے اسی کپڑے سے نکال لیں گے جو کمیز کی چڑھائی وہ پندر ہیں تو دو انچی ایڈ کی ہے تو وہ ستار ہو جائے گا ہم ستارا پنچی پر نشان ایک لگا لیتے ہیں اور ایک ادھر اور اس میں ہم نشانوں کو آقاس میں ملا دینا یہ ہمارا ہو گیا فالتو کپڑا اس میں ہم جو سامنی پٹی ہوئے گی بین ہوئے گا وہ ہم جمع لیں گے اور اس کے بعد ہم کرتے ہیں شروار کی کٹنگ اس کے بعد ہم کریں گے کمیز کی کٹنگ شروار جو ایسے ہیں نا ایسے ہم اس کو کھول لیتے ہیں یہاں سے ڈبل پیس ہے اس کو بلکل برابر کر لینا برابر کرنے کے بعد اس کو اس طرح اس کے اوپر پا دینا اس پر اور اس کو پکڑ کر یہاں کر لینا اس کے بعد جو بچے کا نیفہ ہوتا ہے وہ آپ نے پانے دو انچ چھوڑنا ہے پانے دو چھوڑ دیں یا پانے یا دیڑ انچ چھوڑ دیں ہم پانے پر نشان لگا لیتے ہیں اس کے بعد اس کے چھبی پر نشان لگائیں گے اور دو انچی اس کے آگے ہم نشان لگائیں گے جس میں ہم نے پانچا بنانا ہے پانچا تیرہ چھوڑ دیں تو ہم اس کو کٹیں گے چھوڑ دیں اور پورے سجھ چھوڑ دیں چھوڑ دیں جو اس کا اصل ہے وہ اپنے جو تیرہ ہے وہ تیرہ اس کا بارہ ہے تو بارہ میں ہم نے دو انچی پلاس کیے تو وہ بن گیا چھوڑ دیں ہم ایک چھوڑ دوں کو نشان لگا لیتے ہیں یہ اسی طرح اس کو ہم کر دیں کٹیں اب ہم اس کو کٹنگ کر دیں ہم اس کو کٹنگ کر دیں ہم اس کو کٹنگ کر دیں دو دوستو یہ منشلوار کی مکمل کٹنگ ہو چکی ہے اور اب ہم کریں کہ بازو کی کٹنگ ہم اب جو بازو کی کٹنگ ہے ہم اس پر پہلے اسٹری لگائیں گے اچھے طرح اسٹری لگا لیتے ہیں اور اس کٹنگ کو ہم کر دیں کہ فولد اس کٹنگ کو ہم کٹنگ کر دیں کہ اور اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح پریس کریں گے اس کو اچھے طرح اسٹری لگا لیں یہ سیم تو سیم طریقے پر اس کو اچھے طرح اسٹری لگا لیں اور دونوں سائیڈوں پر اس طرح یہ دیکھیں نا ہمارا جو کپڑا وہ بڑھ رہا ہے تو اگر ہم اسٹری لگائیں گے تو یہ بہت فائدہ ہوئے گا کہ اگر بعد میں ہمارا کپڑا جو بڑھے گا نہیں یہ ہوگا اور اب ہم اس طرح بھی اسٹری لگا لیں گے یہ اس طرح یہ اس طرح اس طرح یہ دوستو اسٹری مکمل لگ چکی اور اس کے بعد ہم آپ بازوں کی کریں گے کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو ایسے کرنا ہے اور اس کو اس کے اوپر ایسے پا کر اور ہم نے اس کو یہاں سے چھوڑ کر دینا یہ اور اس کے بعد ہم یہاں سے اس کی کر دیں گے کٹنگ کٹنگ اور دوستو اس کے بعد ہم یہاں سے تقریبا ڈائی اینچی پر نشان لگائیں گے اور جو کنتا ہے وہ ہم نے چھڑنا ہے دور اچھیں تو ہم سرد اچھیں پر بازوں کریں گے جو سرد اچھیں پر ہمارا بازوں بھی نہیں ہو رہا ہم ہم اور اس کو پیچھے کر لیتے ہیں یہ دلکل سرد اچھیں پر ہو گیا اب اس بازوں کی جو لنبہ یہ وہ ہے سولہ تو اس میں مادی اینچی ایڈ کریں گے کیونکہ ہم نے وہ بازوں جو ہیں وہ گور رکھ رہے ہیں یہ سارے سولہ پر ہم ہاں ادھر سے ہمارا بازوں ٹھیک ہے تو جو یہاں سے ہم نے سارے چار رکھنا ہے تیار جو اب ہمارا پانچ ہے تو ہم اس کو اچھی طرح اسٹری لگا دیں گے اسٹری بلکل لگا دیں گے اور اس کے جو اپنے سارے سولہوں پر نشان لگایا ہیں اس سے زیادہ تقریبا سوہ انچی پر ایک اور نشان لگاویں گے جو اس دباؤ میں کپڑے کا چپی چمرنی اس کے بعد ہم آپ کریں گے کٹنگ یہ اب ہوں گے اس کی کٹنگ یہ کٹنگ اور یہ بیک بیک بازوں کے ہم کٹنگ کٹنگ دیں گے یہ فرنٹ دو بازوں ہیں یہ بیک دو اور یہ ایک بیک چلے جائے اور ایک فرنٹ میں آ جائے جاتے ہیں تو اس سے دو گول دے جاتے ہیں اس کے بعد یہ جس نشان پہ ہم کٹنگ 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 دو دوستو یہ مارا بازوں کمپلیٹ ہو جوتا ہے اب ہم جو دیئے کا کپڑا ہے وہ نکال لیں گے وہ ہمیں کسی کپڑے سے نکال لیں جو یہ فارق ہمارا واکٹر کپڑا آیا تھا کوڑا کٹٹنگ دے ہیں یہ جو ہے ہم نے اس کی کٹانگ کٹنگ دیا نہیں ہوا یہ اور یہ ہوئی ہے اس کے بعد ہم اس کو بلکل اسی طریقے سے تقریباً تیر ہے کہ جو انچائی وہ زیادہ ہے تو اب ہم پورے پانچ رکھ کے اس کے اوپر لگاتے ہیں اس طریقے تو آپ نے اسی سیم ٹو سیم طریقے کا اس طریقے استعمال زیادہ کرنا ہے تاکہ اگر آپ کا کپڑے کا بڑتا ہے اس طریقے لانے سے جو بڑا آپ کا پیدا ہوئی گا وہ بڑھے گا نہیں بہتا ہے یہ اور اس کے ہم آپ دیں گے کٹنگ یہ دوستو کٹنگ ہوگی اور اب اس کو انویس طرح بھی کر لیتے ہیں اس طریقے لگا لیتے ہیں یہ بڑھ رہا ہے کپڑا تو اب یہ بڑھے گا نہیں یہ اس کی کٹنگ ہوگی اس کے بعد اس کو اسی طرح فولڈ کرنے کے بعد یہ اس کو اس طرح کر دینا تاکہ تیرے کے فریکٹ میں بیٹھ جائے اور اب آپ کے یہ کمیز کمیز کو ہم اسٹری لگائیں گے یہ اسی طرح اسٹری لگانی ہے آپ نے اسی طرح سنگل کو پھر اس کے اوپر ڈبل کر دینا یہ اسی طرح ہم اسٹری لگا لیں گے اسٹری دوستو آپ نے بھی اچھی طرح لگانی ہے تاکہ آپ کا کپڑا جو بڑھتا ہے وہ بڑھے نام اگر بڑھا تو آپ کا کپڑھ سوٹ ہے وہ بڑھ جائے گا جب آپ اسٹری کرو گے یہ لوگ دوستو اسٹری لگا لیں آپ نے اسٹری کو اسٹری سے لگانا ہے کہ یہ جو این کپڑی یہ بلکل برابر میں رہے ہیں یہ بڑھے نام میں اپلا نہ اپلا یہ دو این برابر ہیں آپ نے اسٹری کو 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 اسٹری اگلہ دوستہ دوسرے سیڈل نے بھی اسٹری لگا لے نہیں یہ دوسری سیڈل ہے اس میں ہم بیسری لگا لیں گے یہ اس سیٹ سے کپڑا بڑھنا ہے یہ دیکھیں کپڑا بڑھنا نہیں چاہیے اس سے پہلے بڑھ جائے گا تو دیکھتر ہو جائے گا یہ بالکل کپڑا بڑھنا ہے بہت زیادہ کپڑا بڑھنا ہے لو دوستو یہ مارا ہو گیا کمپلیٹ ہستری اب لگ چکی ہے دوستو ہستری مکمل لگ چکی ہے انہوں سی جلی سیڈ جیب ہے اندھی بس ہی کٹنگ کار لانگے وہ سو اس بیچو یہ سام سامنے جی فہر خیر جیب سوری لہ لانگے اس کپڑا دی دم بھر سان ٹھیک ہے اور میں اس پہلے بڑھنا ہانے پہلے بڑھنا ہمیں اور سارے کپڑے نسی بہا کرنگے ہی جی کو جیانا آج ہمارے میں آج ہمارے میں آج ہمارے میں آج ہمارے میں کر کے آج ہمارے میں دیگا اندیسی کریں گے سٹیش بھیل کو سٹیش کرنا ہے اور اس تباہ جو جیب دی چڑھا ہے وہ ہے تقریبا چھے ہیں سٹسان رکھنی ہے اور سو اچھی ہم کر لیتے ہیں تو آج ہمارے میں اس سے زیادہ نہیں رکھیں گے زیادہ ہوئے گی تو بری لگے گی اور اس نشان سے ایسے ملا دینا اور اس طرح اس تری لگا دینا ہے اچھی طرح اپنے اس تری لگا دینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو کٹنگ دے دیں گے کٹنگ ہم نے دے دے کی اس طرح یہ کٹنگ ہو گئے تو اس کے بعد اس کا یہاں سے ہم چھوڑیں گے چینج چینج اور یہاں سے ہم اس کو پورا برابر کر کے جو اس کی لمبائی ہے اپنے ستار اینچ پورے آپ نے ستار اینچ کر دینا ہے اس کے بعد اس نشان سے رکھ کے یہاں سے آپ نے ایک ٹکا لگا دینا ہے یہ ہمارے جے بھی کمپلیٹ ہو گئے یہ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد ہم آپ کریں گے کمیز کی کٹنگ یہ تو تو جو کمیز ہے اس کا سنگل سنگل ہے یہ بلکل سنگل ہے اور آپ اس طرح اس کون ڈبل کریں گے یعنی یہ دو پیس بن جائیں گے ایک اس کی بیک سیڈ ہو جائے گی اور ایک اس کی فرنٹ سیڈ ہو جائے گی اسی طرح آپ نے کریں اور سب سے پہلے آپ نے یہاں سے ایک نشان لگانا ہے جو لائن لگانا ہے وہ آپ نے بالکل سیدھی لائن لگانا ہے یہ لائن لگ چکی ہے اس بعد جو گلہ ہے وہ گلہ آپ نے چھوڑنا ہے ڈیڑھیں چی یہاں سے ڈیڑھ یہاں سے سوا دو ٹھیک ہے اور جو اس کا دیرہ ہے وہ بارہ ہے تو اب بارہ کا آدھ ہے چھیں تو یہاں سے چھیں پر نشان لگا لیں گے اور جو ڈونی گے وہ آپ نے دینی دو انچ کی اور اس کے بعد جو بازو اتھاؤں بازو کو آپ نے ملنا ہے بازو مارا اب کتنا کھڑا ہے بازو مارا پورے ساتھ کھڑا ہے تو اب جو یہ ہے ہم اس کو چھیں کٹیں گے کیونکہ ایک انچی کا جو وہ دیرہ آ جانا ہے تو یہاں سے اس کی پندرہ جڑائی تھی تو اب یہاں سے پندرہ کار ساڑھے سا اور یہاں سے ہم پورا چھیں کریں اب یہ کم ہے اب یہ کم ہے اب یہاں سے یہ یہاں سے ایک نشان لگائیں گے یہاں سے ساڑے پندرہ کھیں اور یہاں پر ہم تیرے کا نشان لگائیں یہ اس طرح کر لینا ہے اور اس کے بعد اس طرح ایک لائن لگا دینی گردن کے ساتھ اور اس کے بعد یہ تیرے کو بھی اس طرح لائن لگا دینی ہے اور اس کے بعد یہ جو ہے اس کو بھی آپ نے نشان لگا دینی ہے یہ اس طرح یہ اس طرح کیارس ہو جارہا سینٹا سینٹا چھتی شکل اور انشقہ بن جائے گا آپ نے لمبائی والدے وہ اس تائی ہے اور یہاں صدائی ہے تو اس تائی اٹھائی ان اندتیس اور دو按ھوج ایڈ کریں گے یہاں سے 29 پر ہم نے ایک نشان لگا لیں گے یہاں سے اور ایک یہاں سے اور اس کے بعد ہم اس نشانوں کو ایک لائن لگا دے گی اسی طرح ایک لائن لگے اور آپ جو مک گیرہ ہے ہم نے رکھیں گے پہلے پندرہ کا آپ ایک انٹی آئیڈ کرنا تو وہ سولہ میں جائے گا ہم سولہ سے نشان لگائیں اور اس کے بعد یہ پکڑ کر اس کو ہم نے ایک یہاں سے نشان لگانا ہے اور ایک یہاں سے اس کو ہم سکیل کی مدد سے اس کو نشانوں کو آپس میں ملا دینا یہ ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد ہم جو گردن کی کٹنگ کریں گے وہ آدھی ہی چیز یہاں سے کریں گے اس طرح آدھی اینسی کا نشان اور اس کے بعد ہم کٹنگ کریں گے اس نشان سے شروع ہونا اور اس تک جانا اور ایسا ایسے بلائی کرنی اور بلائی کے بعد یہاں سے آپ نے چلے جانا یہ تیرے کی بالکل جس طرح آپ نے لائن لگائی ہوئی گی اس لائن کے اوپر اوپر اور اس کے بعد اس کو کو الکی سے شیئر دینا ہے یہ اسی بلکل یہ تیرے کی کٹنگ یہ اب ہو چکا اور اب جس کی فرانٹ پٹی ہے وہ ہم مینے گے وہ ہمیں دس سنچی رکھیں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم رکھیں گے پونک ایک انچ اور یہاں سے ہم نشان ملائیں گے یہ نشان لگا کر یہاں سے ہم سوا انچیں چھوڑیں گے سوا پر نشان لگانا ہے اور اس کے بعد اس نشان ہم نے دونوں کو ملا دینا ملانے کے بعد یہاں سے ہم بارہ چھوڑا تھا اب ہم بارہ سڑے تیرہ کر دیں پوری سوری پوری تیرہ کر دیں اور اب ہم اس کی کر دیں گے کٹنگ یہ کٹنگ ہو گئے اور اس کے بعد اس طرح پا کے اور اس کی پر کٹنگ کر دیں گے اور بلکل یہاں سے بلکل ایک برابر کٹنا ہے اور جو یہ لائن لگیا اب اس کی ہم کٹنگ کریں گے یہ اسی طرح اس لائن کے اوپر اس کینچی کو چلانا ہے یہ اس کے اوپر کینچے چال چکی اور اس کے آپ نشان لگائیں گے تقریبا یہاں سے ہم نے تین انچ چھوڑنا ہے اور جو وہ جیب تھی اس کو ہم یہاں سے چھوڑا تھا اور یہاں سے ہم ہم پورے چھوڑیں گے اور یہاں سے ہم تین انچ کا نشان لگائیں گے اور ہم اس کو اب لگا دیتے ہیں ٹھوکے یہ یہ میں ٹھوکے لگ گئے اس کے بعد ہم پتی کو کٹنگ کر دیتے ہیں یہ کٹنگ ہو گئے اس کے بعد یہ جو ہے اس کو ہم کٹنگ کر دیں گے یہ دوستو یہ ہماری کٹنگ کمپلیٹ ہو گئے اور اس کے بعد ہم کریں گے تیرے کی کٹنگ اور اس کے بعد ہم یہاں سے ایک نشان لگائیں گے اس طرح نشان لگانے کے بعد اب باقی تیرے کے بارے یہ دو تیرہ اس کو یہاں پر لکھیں گے یہاں سے ہم نے سوا انچی چھوڑا تھا اور سوا کا پونے تین پونے تین میں آدھی انچی ایڈ کرنا جو اس کے اندر دباؤ آنے تو وہ ہو گیا سوا تین ٹھیک سوا تین پر نشان لگائیں گے اور یہاں سے سوا انچی کی اس نشان سے اوپر لگائیں گے اور یہاں سے دیرے انچی چھوڑا تھا دیرے انچی میں پونے انچی کیا تو وہ سوا دو انچی پر آگیا نشان لیکن بعد میں ہم چیک کریں گے کہ یہ نشان صحیح ہے کہ یہ خلق ہے سڑے چار اور اس کی آئی تی وہ سڑے چار جو اس کا تیرہ تھا وہ بارہ تھا اور اب ایک انچی جمع کیا تو تیرہ ہو گیا تو یہاں سے ہمیں سوا تین یہاں سے سوا تین پر نشان لگائیں گے اور یہاں سے جو اس کی ہائٹ ہے پور پانچ تو یہاں سے بھی ہم پانچ رکھیں گے لیکن یہ ہائٹ بڑے یہی طرح ہے کیونکہ یہ ہائٹ ہے یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ بال میں ہم چیک کر لینا ہے آپ بھی اس طرح چیک ضرور کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کا تیرے کی کٹنگ نہ صحیح ہوئے گی تو وہ بٹ پائے گا اگر آپ اس طرح کر کے چیکنگ کریں گے تو پھر آپ کو تیرہ بہت اچھی طرح اپنے جگہوں پر بیٹھے گا یہ اس کے بعد ہم اس طرح کریں گے نہ اس کی کریں گے نہ اس طرح کریں گے سب سے پہلے ہم اس کی کی کریں گے یہ اس لائند کی یہ کیس Steven کی اس کے بعد ہمیں تیرے کو یہاں سے چھپ کر اس کے اوپر آدھی 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 آنچے پر چھوڑیں گے یہ اس طرح اور اس کے اوپر اس طرح پا کر اور آدھی آنچے کا دباؤ میں یہ نشان ہم لگا لیں گے آپ بھی صرف نشان لگا لیں کہ آپ کا دباہ زیادہ نہ جائے اور اس نشان سے ہم نے یہاں سے اور یہاں سے اس کو پر ہم مستری لگا دیں گے مستری لگانے کے بعد ہم یہاں سے نشان لگاتے ہیں کیونکہ یہاں سے گردن ہے اور یہاں سے بھی ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ جو ہمارے نشان وہ صحیح نہیں تھے وہ ایک یہاں پر آ رہا ہے اور یہاں پر آ رہا ہے مکتیرہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ اس جگہ پر کٹائی کرو گے تو میں اپنی جگہوں پر پھٹ بیٹھوں گا اگر تم اس جگہوں پر کرو گے تو شیر پر غلط بیٹھے گا اور اس جگہوں پر کرو گے تو یہ صحیح بیٹھے گا آدم اس جگہوں پر کریں گے اس طرح اور یہ اس کی بھی اسی طرح ہم کٹنگ کریں گے یہ اس طرح ہم کٹنگ ہو گئے اور اس کے بعد اس تیرے کو یہاں سے ٹکا لگائیں گے اور یہاں سے لگا اور اس کے بعد ہم پھر چیز کو چیک کرتے ہیں کہ اب ہمارے کانا آ گیا ہے یہاں سے یہ دیکھو اب یہ پھر ٹار ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اب میں صحیح ہوں میں اپنی جگہوں پر صحیح بیٹھوں تو یہ بازو ہے بازو کی بھی کٹنگ ہو چکی ہے لو دوستو ہمارے سوٹ کی جو ہے مکمل کٹنگ ہو چکی ہے اگر دوستو تسیلی مکمل ویڈیو دیکھ کے تو ہنو کچھ فیدہ ملے ہوئے تو ساڑے ویڈیو لائک کرنا ہمارے چینل کو بھی سکرائب کرنا اللہ حافظ تینکیو لو دوستو کمپلیٹ ہو چکی ہے مکمل کٹنگ